بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے شب میں رات یہ شب یہ رات وہ رات ہے جس رات رب نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اور کسی دیوانے نے کیا خوب کہا کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں یہ جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لا مقام پہ بھی تو ڈگمگ آیا نہیں ان کو میراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبی انبیاء میرے محبوب مجھ کو تمہاری قسم اس سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں یعنی یہ وہ دربار تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب اپنے محبوب کو بلایا اور اپنا دیدار کرایا اس واقعے کو رب نے اس طرح بیان فرمایا قرآن حقیم فرقان حمیر میں ایک جگہ سور نجم میں بیان فرمایا اور ایک جگہ اسرہ بیان فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد اقصہ الى الاخرہ آیا مراد یہ کہ اللہ نے پاکی بیان فرمائی سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی جو اپنا دیدار کرایا جو اللہ تعالی نے نظارے دکھائے جو بید المقدس کے نظارے دکھائے جو مذلو حرام کے نظارے دکھائے جو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے جو انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو تمام سیر اور تمام کے راستے کو اللہ تعالی نے خاص کر کے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ہیں سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو بھی عبد ہی کہہ کر کہ میرا پیارا بندہ میرا خاص بندہ یعنی اپنا بندہ کہہ کر خطاب فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک اور پھر آخر آیت جو ہے کہ اللہ نے وہاں برکتیں بھی رکھیں وہاں نشانیاں بھی رکھیں کہاں نشانیاں رکھیں یہ جب بحض المقدس اس پاک سرزمین کو دیکھا وہاں کی برکتیں دیکھیں وہاں کی نشانیاں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اپنے پیارے نبی کو رب تعالیٰ نے ایسی میراج عطا فرمائی کہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک کا سفر ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سفر کرایا پھر آسمانوں کا بھی سفر کرایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کرایا تو یہ تمام واقعات ثابت کرتے ہیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کا درجہ صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو اتا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے شب مراج مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک توفہ دیا جسے نماز کہتے ہیں اس لئے میرے نبی نے فرمایا السلاة المراج المومن یعنی ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے خود تو دیدار کیا ہی خود تو میراج کی دولت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو نوازا ہی کہ خود بھی میراج کیا اور اپنی امت کے لئے توفہ نماز کی شکل میں یعنی میراج کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ جب تو نماز پڑھو گے تو تمہیں بھی میراج حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی صلی اللہ پر عمل کرنے کی توفیتہ فرمائیں نماز پڑھنے کی توفیتہ فرمائیں وما توفیق اللہ بلہ